سمکر فرنس ویلکم بیک تمہاری یوٹیوب چینل تو چلی آئیے اب ہم نابل کا پار نمبر 11 سٹا کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگئے تو لائک روشت ضرور کر دیجئے گا میں تم دونوں کو چھوڑوں گے نہیں کمینے ہو تم دونوں انتہائی کٹیاں انسان ہو تم دونوں وری سے اپنا آپ چھرواتے پر بول رہی تھی ڈالین تم بس دیکھتی جاؤ چھوڑ تم سچ میں نہیں سکوگی مجھے ایسا تمہیں اپنے ساتھ باندھوں گا میری جان ڈی اس کے ہاتھوں کو ہنٹوں سے لگا کر بولا تھا تم دونوں انتہائی کٹیاں شرم نہیں ہیں تم دونوں میں گندے انسان وہ اپنے ہاتھ کو ساف کرتے بول رہی تھی اب تو میری لمس کی عادت ڈالو میری جان بہت جلد تم میری نام سے پہچانے جاؤگی وہ اس کو صحبہ با فہمتی وہ اس کے چیرے پڑا ہوئے بالوں کو پیچھے کرتے بولا تھا وہ دونوں ان کو اپنے گھر لے کر آئے تھے انزل لگاتا روڑی تھی اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی انزل روئے مک جار آپ کی طبیعت ہڑا ہو جائے گی حرم اٹھ کر اس کے در جانے لگی تھی کہ ڈی نے پکھ کر اسے پھر سے صدبہ بٹھا دیا تھا چھوڑ دو مجھے جانے دو ہمیں بابا کو بتا دوں گی میں سلال تمہارا تو میں تمہارا موہ توڑ دیں گی حرم دونوں کو دیتے ہوئے گھسے سے چلائی تھی سلا بھی پاس سوکے پائی بٹھا ہوا تھا اس کا سارا دیان انزل کی طرف تھا جو رونے کا شکل فرمائر تھے رونا تو بند کرو یار کھا نہیں جاؤں گا تمہیں یہ تمہاری سری کزن اگر مان جاتے تو یہ سب کرنا ہی نہ پڑتا اس کے گال سے آنسو ساپ کرتے ہو بولا تھا دونٹ ٹچ می انزل نے گسے سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا تھا یو آر مائن سو تمہیں ٹچ کرنے کا حق بھی میرا ہی ہے سو دفعہ کروں گا روک ستی ہو تو رو کر دکھاؤ سلال اسے کلائی تھام کر اپنے قریب کرتے ہو بولا تھا تمہارے تو ایسی کی تیسی ہم نے پاس پڑا ہوا گھلدان اٹھا کر سلال کو مرا تھا جو کہ سلال نے بڑھ وقت کیش کھا لیا تھا ورنہ اس کو سلال کو لگ رہا تھا انزل سلال سے ڈر کر در ہونے کے کوشش میں تھی اور سلال کی نظریں حرم پارتے جسے ابھی جانر سے مار دے گا ری بڑو کب بائی کا مولوی جار ورنہ دو میٹ بار تمہاری یا جنگلی بلی مجھے مار دے گے سلال بیرزار سے لیچے میں ری سے بولا تھا جو ایک ہاتھ سے حرم کو قابو کرنے کے کوشش کرتا اور دوسرے ہاتھ سے کسی سے موبال پر بات کر رہا تھا آ گیا ہے میں اب بھی لے کر آتا ہوں مولوی کو تم اس کو اسمال کر رکھنا ری حرم کی طرف چرہ کرتے بولا تھا جو اہود باہر نکل گیا تھا تمہیں میں چھوڑوں گے نہیں سلال تم نے انزل سے بات میزی کیا نا حرم اٹھ کر سلال کے طرف آئی تھی اور زور سے اس کو مانے لگے تھے سلال کی بہت ہی کوشش کے باب جد بھی اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی چھوڑ انزل باگو یہاں سے حرم سلال کو مارتے ہوئے انزل کی طرف دے کر بولتی جو کہ ڈریکر سوفی کے کورنے پر باتھی ہوئے تھے پر وہ حرم انزل ڈڑتے ہوئے اٹک گئی تھی اور رونے لگے تھے چھوڑ اٹھو یار حرم صرف ٹھاکہ بولتی ہی پڑتا بھی سلال نے اسمال کر انزل کی قلائے تھام لیتی اور جھٹکے سے انزل کو خود کے طرف کھانچتے ہوئے حرم کی حال سے اس کو ہاتھ چھوڑا لیا تھا میں ابھی بارے بابا کو کال کرتی ہوں وہ پوچھیں گے تم دونوں کا حرم غصر سے پناہ فون کال کا بولتی تب ہی پیچھے سے کسی نے اس کے موبائل ہاتھ سے موبائل چھین لیا تھا میری جائیں نکاح ہو جائے تم میرے نام ہو جاؤ کہ کالینا جس کو مرضی کال ری اس کی پوچھ کرنے سے لگا کہ اس کے قرمہ سرگوشی نمہ بولا تھا بول ہے تمہاری میں مر کبھی تم سے نکاح نہیں کروں گی مسٹر ری حرم غصر سے اس سے پناہ پچھواتے ہوئے چیز تھی سلال تم اپنا نکاح پر ہواؤ میں تب تک اس بگری شہزادی کو سیدہ کرتا ہوں ری سلال کو ملوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود حرم کو کھینٹے ہوئے بڑھے روم کی طرف لے کر گیا تھا چھوڑ دو مجھے انزل آپ نکاح نہیں کریں گے سنا اپنے آپ اس بطمیس گھٹیاں انسان سے نکاح نہیں کریں گے حرم چیز کا انزل سے بول ہوئی تھی جو کہ ڈرکا سوفی کے ساتھ چپاگا بٹی ہو تھی اور روتے ہوئے ہرم کو دیکھے تھی مولوی صاحب نکاح پر مائے سلال کے ملنے پر انزل نے روتے ہوئے اس کے طرف دیکھا تھا اور نام میں سلال لائے تھا پلیز میں نے انکار نہیں کروں گی بابا کو مت کریں انسل روتے ہوئے سلال سے بولتی آتو ماری زبان سے صرف قبول ہے نکالنا چاہیے ورنہ تم آج سلال ٹریس کا اصل چھتا دیکھا ہوگی سلال انزل کا قریب کرتے ہوئے اس کے گاہ کو سلال لائے بولا تھا انزل نے ہوف سے آنکھوں کو بند کھا لیا تھا اور روتے ہوئے سلال کی ہاں میں ہاں ملا کر ملسی سلال بن گیا تھی نکال کے بعد سلال نے انزل کو پر ساتھ لگایا تھا چھوڑا مجھے انزل گیرے گیرے سانس لیتی بھی چیہی تھی اور روتے ہوئے سے خود سے درور کر رہے تھے سلال نے چدی سے اسے اس کا بیگ دیا تھا اسے بیعہ میں سے بھی دوائی کھائی تھی اور اپنی سانسوں کو باہر کیا تھا مجھے خود دلچسپی نہیں ہے نکا میں جونوں میں ہمیشہ سے باگی ٹائپ کا بندی ہوں تمہاری مرضی ہم نکا کے بغیرے بھی رہ ساتے ہیں ری حرم کو اپنے رومے لاکہ بیر پر پھینکتے ہوئے بولا تھا نہیں کرنا تمہیں نکا اس پر جھکا اس کے دونوں طرح پر ہاتھ رکھا اس کے آنکھوں میں دیتے ہوئے بول رہا تھا اس کے انداز سے تو حرم بھی ڈاڑ گیا تھی گھٹیا انسان دور ہو مجھ سے وہ اس کا سننے پہ حاطرہ کا اسے اپنے سے دور کرتے بول تھے میں کتنا گھٹیاں ہوں اب تمہیں بتاتا ہوں اس کے آنکھوں میں دیتے ہوئے مسکریا تھا اور پھر اس کے گھردن پہ موچ پا گیا تھا اس کے گھردن پہ اپنے ہونٹ پڑکے تھے ری ڈوٹ مجھے مت پوچھو مجھے مت چھو پیچھے ہٹو حرم روتے ہوئے کام پی تھی اسے خود سے دور دھکے لڑے تھی جس کے گھردن میں موچ چھپایاں اپنے لمس ماں پر چھوڑ رہا تھا ہاں یا نہ جاؤ تو میری جاؤں اس کے گھردن پہ ہی جو کہ بھی بولتا مجھے منظور ہے پلیز دور ہو مجھ سے حرم روتے لذرش رہی تھی اور لذرش میں اسے ہاں بول دیتی اور ری کے لب اس کے باپا مسکر آ دیتے گھٹ گھٹ وہ سر اٹھاک اس کو دیتے اس کے گھرد تک تپا کر بولتا اپنے بازوں سے آنسو ساپ کیا تھے ریز سے چھوڑ کر جو باہر نکل گیا تھا اور پیچھا ہرم بے بسی سے پناچے رہا ہاتھوں میں چھپائے اور رو دیتے پری بارش وہ دونوں باتے بے اوپر آئی تھی تب تک بارش تیز ہو جو گئے تھے دونوں کے لکھلاتے بے بارش میں بھگنے لگے تھے اوف بارش شروع ہو گئی ہے یار کیا مسئیبت ہے اب پھر سہر طرف دنکی اور کیچر پھیل جائے گا زاوہ جو چھت پر آیا تھا بارش کو دیتے ہوئے بھر بھر آیا تھا تب بھی دوسری چھت پر بولنے اور ہنسنے کی آوازیں سن کر وہاں پر دیکھنے لگا تھا جو کہ بلکل سا تھا دونوں بہنیں بارش میں گم 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 گھل گھوم رہی تھی اور ہنس رہی تھی تو مس پری آپ یہاں پر آتی ہیں زاوہر اسے دلچسپی سے دیتے ہوئے مسکریا تھا پری رکو میں آئی پھون آنے لگا ہے میرا این اپنے پاس پر آبا پھون بچتے پر دے کر بولتے جو کہ بارش کے بچانے کے لیے دوسرے سار پر پڑھا ہوا تھا این چھوڑو جھار بارش انجوائے کرو نا پری اسے دیتے ہوئے ہنس کا بولتی آتی ہوں تھوڑ دے میں بات کرلو تم انجوائے کرو پھون پر نمبر دے کر مسکراتا ہوئے نیچے بھاگ گئے تھے اوف یہ لڑکی بھی نا مجھے اکیلے ہی چھوڑ گئی ہے پر یہ مسکراتا ہوئے اوپر دے کر بولتی اور یہ میری گلاسیس سارا مزہ حراب کردی ہے بارش کا کاش کوئی بارش والی بھی گلاسیس ہوتے جو بارش میں پیانے جاتے تھے پر یہ اپنی گلاسیس کو اپنے بھیگے ہوئے کپروں کے ساتھ ساپ کرتے بھر بھر آئے تھی اور دوسری طرف زابر اس کے سائے کاربائی دیتے ہوئے مسکراتا جس کو بارش میں بھگنا پسند نہیں تھا آج بارش میں بھگتے ہوئے اس کو دیکھ رہا تھا پریشے بلو کرتا پہنے ہوئے بلو کلر کا ڈبٹا ہوتی گٹ پھلا ہوئے نیچے جینس بارش کی وجہ سے چہے پر چپکے ہوئے بال اور ببارش میں بھگتا ہوا زابر شاہ کو خود کے دل میں اترتے ہوئے محسوس ہوئی تھی زابر این کے جانے کے بعد ان کے چھت پر خودا تھا اور ساتھ ہی پریشر نے جب اس کی طرف دیکھا تو حیرت سے پیانکو کا چپکاتے ہوئے زابر کو دیکھنے کے کوچش کر رہے تھے زابر کو خود کے طرف بڑھتا پہ دیکھ کر پریشے پیچھے قدم لینے لگے تھے اور کتنا پیچھے جاؤ گی پیچھے تو دیوار ہے نہ جانا پیچھے زابر کے در سے دیوار کے ساتھ لگے تھی اور وہ اس کے بالکل پاس کرا تھا پیچھے ہوں وہ اسے پیچھے دیکھ لگتا وہاں سے بھاگنے لگے تھی کہ زابر نے اس کی قلعہ تھام کر اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگاتے تھا اس کے دونوں طرح پر ہاتھ رہ کر جانے کا راستہ باندھ کر دیا تھا پیسے تو دیتی تھے نا عمر نے اب کیوں آگئے ہیں آپ جہاں پیچھے ڈرتے بولتی آئے جاتا تم مجھے بارش میں بھیگتے بھی نہ دکھائی دینا اپنی حالت دیکھی ہیں اگر میرے جگہ کوئی اور ہوتا تو زابر خوشے سے اس کے دیکھتا ہوا اشارہ کرتے ہو بولا تھا دوسری بات پیسے میں عمر سے نہیں تم سے لوں گا باتا تم نے کیا تھا تو پیسے بھی تم ہی دوگی وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہو بولا تھا پیچھے نے جب خود کی طرف دیکھ کر تو سچ میں شرم سے جلدی جلدی اپنے گرد اپنا ڈبٹا پھلائے تھا کیونکہ کپڑے بیکنی کے وجہ سے سارے چپکے ہوئے تھے زابر نے اس کے اس طرح سے کرنے سے مسکلاتا ہوا اس کے گرد اپنی چادر اس کے کام سے اتارتے ہو جو کہ تھوڑی گلی تھی پر پھر بھی اسے کور کر گیا تھی جانم وہ اس کے چھے پر چپکے ہوئے بالوں کو کان کی پیچھے کرتے ہو بولا تھا اور پڑی سہم کر بات اسے دیکھ رہی تھی دور رہیم اسے وہ زابر کا ہاتھ جٹتے ہو بولتی یہ اپنی چادر اپنے پاس رکھیں وہ اپنے گرد پھلائی ہوئی چادر کو اتارتے ہوئے گسے سے بولتی بہت سبان چلتی ہے تمہاری حبردہ جو سے اتارا ہو جان لے لوں گا وہ ایک ہاتھ اس کے کور پر رکھتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اس نے بالوں کو پکڑتے ہوئے گسے سے گھرایا تھا آہ چھوڑے مجھے درد ہو رہا ہے میں بھائی کو بتاؤں کی آپ کا وہ آپ کو اندر کر دیں گے اس کی گرد میں مچلتے ہوئے بول رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اپنے بالوں کو چھوانے کی کوشش کر رہے تھے زابر شاہ کسی سے نہیں ڈردہ اور ہاں ایک بات اپنے نننے مونے سے دماغ میں بٹھا لو تم صرف زابر شاہ کی پڑی ہو اور تم پر صرف میرا حق ہے بہت جات دیکھنا تم میں اپنے نام کالوں کا پر وقت آنے پر زابر شاہ کی پڑی ہوئے گفت اور بھی مضبوط کرتے ہوئے زور سے پڑک کر اس کا چہرہ اپنے چھرے کھڑی کرتے ہوئے اس کی چشمیں لگی ہوئے آنکھوں میں دیتے ہوئے بولا تھا چھوڑ دو مجھے درد ہو رہا ہے پڑی روتے ہوئے اسے پیچھے دکھل رہی تھی اور زابر نے اسے روتبہ دیکھ کر آیتا سے چھوڑ دیا تھا پڑی ریچے جلدی سے اسے دوڑ ہوئے تھی وہ نیچے کی طرف جانے والے سائے پر تیچھے قدم نلنے لگے تھی کہ کوئی حق نہیں ہے آپ کا مجھ پر اور نہ ہی آمیر کچھ لاتے ہیں میری شادی عمر سے ہے ہو جانی ہے میری گراجیشن کے بعد سنا اپنے اس لئے دوڑ رہیں پتہ نہیں کیوں دوسری ہی ملاقات میں حق جمانے آگے ہیں مجھ پر میں صرف عمر کی ہوں صرف عمر کی ریچے زابر کی طرف دیتا ہوا بول کر وہاں سے باغنے لگی تھی پر اس کی بولتے کہ وہ باغ ستی ہے جانا آج تو بول دیا کہ تم عمر کی ہو آئندہ اس طرح کہا تو تمہارے زبان میں خود اپنے ہاتھوں سے گھنچ کر نکال دوں گا تم صرف اور صرف زابر شاہ کی ہو اسی کی بنو گی ورنہ زابر شاہ سارے دنیا کو آگ لگا دے گا اور دوسری بات دوسری ملاقات میں ہی تم زابر شاہ کے دل میں باس چکی ہو تو کیا کروں اس دل میں درکل نے تو تو تم اسی دن سے رہی ہو نا آتو بات تمہیں دیکھے دل نے آخری مہر لگا دیا کہ یہ پڑی زابر شاہ کی بنے گی زابر گوسے سے اس کا مد بوچ کر ایک لفظ چبا چبا کا بولا تھا اس کے لفظوں اور اس کے جنونی پڑی کو اپنی جان جاتی ہو محسوس ہو دی اور زابر کی آنکھیں لال ہو دی میں آپ کا عمر کو بھی بتاؤں گی اور بائی کو بھی بتاؤں گی وہ آپ کو پوچھ لیں گے آپ بہت بڑی ہیں مجھے نفرت ہو رہی ہیں آپ سے چھوڑیں مجھے اس کے ہاتھوں سے اپنا مجھ رہنے کے کوشش کرتے ہیں جانم جتنی چاہے نفرت کرنی ہیں کالو اور پانیاندہ اپنے زبان سے اس عمر کا نام مت لینا ورنہ تم اپنے حق میں مجھے سب سے زیادہ برا پاؤ گی اس کا چیرہ چھوڑتے ہیں اس کے کلائے کو دھام کر اپنے قریب کرتے ہیں وہ جتنا اسے دھر کرنے کے کوشش کرتے ہیں زابر اتنا ہی اسے خود کے قریب کرتا اور زابر نے محسوس کیا تھا کہ وہ کام پر ہی تھی دور ہوں مجھے ہاتھ مت لگاؤ مجھے مار دوں گی تمہیں گھٹیا کمینے انسان فیانسی ہے وہ میرا وہ اس کا ہاتھ اس کے چیرے کی طرف کر رہا تھا کہ اسے جھٹکے سے بول دی تھی زابر اس کے باپا مسکرات دیا تھا جب عمر کا نام لینے نہیں لگی تھی پر زابر کے دار سے این سے آگے کچھ نہیں بول پائے تھے جانم آئے تو ہاتھ جھٹکا ہے نا آئندہ مت کرنا ورنہ زابر شاہ تمہیں کل اپنے نام کرتا آج یہ اپنے نام کالے گا اور پھر تمہاری فیملی سے بہت دو لے جائے گا جہاں میری لاوہ کوئی بینے تمہیں دیکھ پائے گا وہ پڑی کی طرف دیتے ہوئے بولا تھا جو اس کے ہر انداز سے خوف ہے مطلع ہو جو گئے تھی پیچھے نے ڈڑتے ہوئے اپنا حلق تار کالیا تھا اور روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا جو اسے خود کے قریب کیے ہوئے کھڑا تھا اور پڑی اس کی اتنی قربہ سے پودھ کو جلاتا ہوا محسوس کارا تھے جاؤ اب نیچے جا کر پہلے کپرے بدلو وانا سردی لاجے گی سویٹ ہار اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں ذرا سا بھی نقصان ہو کیونکہ تم صرف میری امانت ہو زابر شاہ کے بہت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے ارام سے چھوڑ کر پیچھے ہوا تھا جیب سے سگرٹ نکالا تھا اور جنانے لگا تھا تو وہ گھیلہ ہونے کی وجہ سے نہیں جال پایا تھا دیم شٹ زابر زور سے لیڈر کو زبابر مارکہ پرول تھا اور پریشیر اس کی طرف کرنے سے دو کتم پیچھے ہٹے تھی اور ہوپ سے اس کو دیکھنے لگے تھے جاؤ نیچے جلدی اور سنو آئندہ باش میں ملی تم مجھے تو اٹھا کر لے کر جاؤں گا تمہیں میں وہ اس کو بولا تھا جو اب اس کی باہ پر نیچے کی طرف بھاگے تھے پر زابر کے آخری باہ پر اس کے تارن کانو تک پہنچ گئے تھے زابر شاہ اس کے جانے کے بعد موسکاتے پر اوپر اپنے چھات پر واپس بود کیا تھا کیا مصیبت ہے پہلے وہ رومر وہ اب یہ نئی افت پڑی ہے مجھ پر پیچھے گوسے سے رولتے ہوئے کمرے میں آتی اور زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے بھر بھر آئے تھے اور گوسے سے اپنے گیس لپٹیوی چادر کو اٹھا کر زور سے زمین پر پٹکا تھا اور نیچے بائک کا رونے لگے تھے موبائل کی رنگ پر سر اٹھا کر دیکھا تو سائٹے پر پڑھا ہوئے موبائل بھاجرہ تھا بے زاری سے دیکھتے ہوئے اپنے آنسوں کو ساپ کرتے موبائل اٹھایا تھا جہاں پر ایک گیش ناستہ نمبر دیکھا اور دوسری بات بہت زیادہ تمہارے پاس میری اپنی چادر لینے ہوں گا تو اس لیے اسے پھینکنے کی غلطی مت کرنا سویٹی زور بھائپر لیٹھے ہوئے اسے بولا تھا بار میں جاؤ پریچر گوشے سے بولتے ہوئے پھون بند کر دیا تھا گھٹیا انسان کہیں گا پریچر نے بولتے ہوئے پھون کو آف کار دیا تھا نانو نانو واو آپ لوگ تو پہلے سے زیادہ پیارے اور جوان ہو کر آئے ہیں اب بھی نورین اور آدھر کو ملتے ہو گئے تھے نورین اور آدھر اس کی باپا مسکر آگے تھے نورین نے اپنے تینیم بیٹیوں کو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا اور سب سے زیادہ زویا اور فریہ جڑی ہوئے تھے ماما اب ان کو چھوڑ کر مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیں حیات زویا کا ہاتھ پر خینچ کر اسے نورین سے دور کرتے ہوئے خود ساتھ بیٹھ کے تھے اور زردہ شاہ سلال ایشہ صاحبی تھے وہاں پر ایشل، عبیر، سیرت اور ملک ساتھ بٹھی ہوئے تھے رابیل اور ادھر بٹھی ہوئے تھے اور ساتھ اور اب زردہ شاہ اور زویا بھی تھی اور دوسرے طرف آہاد اور سلاوی بیٹھے باتیں کٹھے ماز کی نظریں ایشہ پاسے ہٹنے کا انکاری تھی کیا تکلیف ہے کیا سالم نکنے کا ارادہ رکھتے ہو میرے بھائی ہماری بہن کو ماز کے ساتھ بٹھا وہ زاور زاور کو کونی مارکا بولا تھا ایک دفعہ مل جائے سالم ہمیں نکل جاؤں گا تم بس اپنے بکواس باندھ رکھو یار اتنے دن بعد دکھائی دیا دیکھنے تو دو وہ ارام سے ماز سامنے ایشہ کو دیکھتے ہوئے زاور کی کسی بھی بات کی پرواد کی بغیرہ بولا تھا ایشہ جو اس دن والی ماز کی حرکت ابھی تک بولی نہیں تھی شرم سے اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پایا تھی ادوسہ اس کی نظر سے گبرہات اور تھی ماما آپ تو آپ ایدھر ہی رہیں گی نا ہمیشہ کے لیے پڑیا نورین سے باتیں کرتے بولتے ہیں ہاں میں عادل اور عشاء یہی پڑھ ہیں آپ بس سردہ شاہ و سلال ایک ماہ دکھ واپس لے جائیں گے وہ تھوڑا عرصہ تو لگے گے نا سب وہاں سے وائنڈم کرنے میں اور پھر یہاں واپس آ جائیں گے نورین مسکاتے ہوئے ادھم کا پر ساتھ لگا گا بولتے ہیں نانو شکر ہے آپ نہیں جائیں گی ہم کم کم اب آپ کے گھر بھی تو اجازت کیں گے نا مزہ آئے گا ادھم اس پاکر نورین سے بولی تھی ہاں 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 ضرور اور ویسے بھی عشاء کے نکاح کے بعد وہ یہی پر عبیر اور مہر کے ساتھ داہل لے لے گی یہ تو اچھی بات ہے نا ویسے ماما عشاء بھی یہی ہے نانو نکاح سچ میں عشاء کا ہماری چریل کا نکاح ہے وہ کس جن کے ساتھ بہت سے ازلان آتے ہوئے بیساو نے بیٹھی ہوئی نورین کے گلے لاکھا بول تھا اور پھر عادل سلاح اور زتا شیطر ملنے کے بعد ازلان کو پیچھے ہٹا کر خود نورین ساتھ جو کا بیٹھ گیا تھا ازلان پیچھے ہرجو میں بیٹھی ہونا کتنے تم تیز ہونا اپنی بی بی کو پیچھے نہیں کیا اور بہن کو پیچھے کر دیا وا جی وا اب اسے بدل گئے ہو تم ازلان شٹرائر سے رابیل کی طرف دیتا وہ بولتی جو کہ نورین کے ساتھ لگے ہوئے تھے ظاہر سے بات ہے ایک اکیلی چان ہے میری اور اوپر سے بی بی بھی کل کو پیچھے کیا تو مجھے ہی مارڈے نہ پاڑ جائے کہیں رابیل سے ازلان مسکراتو ہے نورین کے کاندے پاس سرڈا کا بول تھا ہا 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 حد ہو گئی ازلان میری شریف سے بیٹی کب تمہیں کچھ بولتی ہے وہ تو بچارے تم سے ڈڑتی ہے حیار رابیل کی طرف دیتا بولتی جو کہ سہم کو نورین کے ساتھ جڑی ہوئے تھے پیچھے سے ازلان رابیل ہاتھ پکرنے لگا تھا کہ اس نے اپنا ہاتھ جلدی سے آگے کالیا تھا یہ دفعہ ہاتھ تو لاؤ جاؤ تو میں خود صدا کالوں گا ازلان نے گسے سے سکھو گورا تھا اور صاحب بچے کتنے بڑے ہو چکے تھے نا اوہ در میری ابی بھی جلدی بندر میں بندنے والی ہے اور کال ہی کی تو بات ہے زر اور زویا خود چھوٹی چھوٹی تھی اور میرے بغیر ایک منٹ مشکل سے رہ دیتے اور آج کہاں دونوں بچوں کی شادی کی عمر ہو گئی ہے نورین ہنس سے بولتی بیٹیاں کتنی جلدی بڑی ہو جاتی ہیں نا ماما پتہ بھی نہیں چلتا بس اللہ ان کو ان کے گھڑوں میں ہوچ رکھے حیاء مسکراتے ہوئے عدنگ تر دیتا بولتی آمی سب نے ایک ساتھ کہا تھا آسلام علیکم حضر انس اور آہد اندداد ہوئے تھے ایک ساتھ بولے تھے پھر سب سے ملے تھے چلے سب کھانا کھا لیتے ہیں اب فریہ اور حیاء کی چمی تھی اور زویا کا بولتی مہر کو بھی بلالو عبیر تم آہد عبیر سے بولتا بابا کو نہیں آری وہ پہلی بولتی کہ اس کو تنک نہ کیا جائے وہ آرام کرنا چاہتی ہے بے جاری دو دن ایکسٹرا گزار کر آئی ہے تو تھک تو گئی ہوگی نا عبیر کاندھو چکاتے ہوئے آہد کے طرف دیکھا بولتی چلو پھر آپ ہی کھالو آج اسے خود کے ساتھ لگا کر ڈائننگ ہال کے طرف لے گیا تھا سب نے ملکہ کھانا کھایا عزلان نے دیکھا تھا کہ رابیل نہیں تھی وہاں رابیل کدھر ہے عزلان 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 کے طرف دیتا بولا تھا جو اس کی بات سنکا مسترائے تھے مجھے کیا پتا وہ کدھر ہے عزلان چانبوچ کے کاندھو چکاتے بولتے ببی تو ادھر ہی تھی پہشات اوپر چلی گئے ہیا بول رہی تھی کہ کھانا نہیں کھانا چاہتی تیا عزلان کی طرف دیکھتے بولی تھی آپ مجھے کھانا کھانا ڈال کر دے دیں میں خود دیکھ رہا تھا ہوں عزلان نے لب بیجے تھے اور پھر پریہا سے بولا تھا سب اس کی بات سے مسترائے تھے عزلان نے سب کے طرف گھرکہ دیکھا تھا کیا ہے سب کو مجھے مسترائے تھا وہ ایسے کیوں دیکھ رہی ہے بیوی ہے میری میں ہے یا نہیں رکھوں گا سب کو دیتے ہوئے بول کر اوپر چلا گیا تھا واہ بابا دیکھ رہی ہے آپ کے نقشے قدم پر چل نکلا ہے عزلان اس پر آتے ہوئے انس سے بولتی ہاں تو ٹھیک ہے نا مجھے بھی میری بیوی بہت ہی پیار ہیا انس حیاء کو اپنے ہونٹو سے حیاء کے ہاتھ کو اپنے ہونٹو سے لگاتے ہوئے بولا تھا انس شرم کا جو تھوڑی سی بات میزک کہیں کہ حیاء اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کھانے سے بولتی کہ آپ کے کزن نے پہلے کوئی لڑکی نہیں دیکھی کیا جو مجھے کب سے دیکھے جا رہا ہے عزلان جنجھلاتے ہوئے عزلان سے ماز کے طرف دیکھتے ہوئے بولتی جو کب سے بس اسی کو دیکھ رہا تھا لڑکیاں تو دیکھیں ہیں پر تم اس کے لیے سب سے ہاس تو آفٹر آس تم اس کی بیوی بڑھنے والی ہو جانب عزلان ہنستے ہوئے عزلان سے آہستہ آبابے بولتی کیا مطلب عزلان پر جو اس کی طرف دیکھا بولتی مطلب بہت زیادہ پتہ چالے گا تمہیں عزلان نان کی بٹ اپنے مو بڑھنے ڈالتے بولتی عزلان اپنا تھوگ نکلتے ہوئے بے بسی سے بس عزلان کو دیکھتی رہے گی تھی جو اس کی ہوائی اڑھانے کی وجہ سے مسکرار تھے شکر ہے اس کمیلے رائم سے جان چھوٹے گی جہاں سکون تو ہے نا ماما کو بول کر واپس حویلی نہیں جانا میں نے ادن ہوش تھی پر وہ نہیں جانتی تھی ابھی تو اس کے صاحبہ بہت بڑا دماغہ ہونے والا تھا سب نے ہی مل کر ڈینر کیا تھا اور پھر سب چائے پینے کے بعد آدھر اور نورین لوگ اپنے گھر چلے گئے تھے ان کا گھر بھی اسی ایریا میں تھا بہت ہوش ہو تم صاحبہ پر جلدی سب سے بدلہ لوں گا مجھے اکیلا چھوڑ دیا سب نے تمہاری وجہ سے ہایا آپ دیکھیں تمہاری بیٹی کیسے برباد ہوتی ہے عذیت کی زندگی جنے پر مجبور کرنوں کا میں اسے ہاں 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 ہندیرے میں ویل جو بٹھا ہوا وجود ہنستے ہوئے سامنے لگی ایل ایڈی پر ہیا کو ہنستے ہوئے دیکھا بڑا تھا یہی تمہاری بین تمہیں تمہاری بیٹی کو رسوہ کرے گی تمہاری بیٹی ترپے گی تم دونوں سے ترپتا پہ دیکھو گے جیسے میں ترپ پل پل ترپ رہا ہوں اپنی اولاد کے لئے ویل جو کو ہاتھوں سے دکھلتے ہوئے سامنے بڑن تصویر کے پاس لے کر گیا تھا اور سے ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے پھار دیا تھا میرا بیٹا میرا شیر سچ میں شیر ہو چکا ہے میں چھین لوں گا تم سے ساری پوشی بس ایک دفعہ موقع ملنے دو اس دفعہ کا پلان ضرور کم جاب ہوگا میرا ہا 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 وہ زور زور سے ہنسرا تھا اور سامنے چلتی تصویر نے دیتے ہوئے خوشے سے پھر سے لال ہوتے ہوئے آنکھوں سے پاس پر آبوا ایشٹے اٹھا کر سامنے ٹی وی پر دے مارا تھا سب برباد کر دوں گا سب کچھ برباد کر دوں گا میں وہ اونچی اونچی آواز میں چیہ رہا تھا کچھ سال پہلے رائم ادن کے کمرے کے دوازہ کھول کا انتر دہل ہوئا تھا جہاں اسے سامنے ہی ادن سوہیوی دکھائی دی تھی آہستہ سا چلتے ہوئے اس کے پاس بیپ پر آئے تھا اور اسے دیکھ کر اس کے چہے پر مسکر ہٹ آگئے تھی ادن ناکھوں پر گلاسز لکھائے ہوئے وہ کتاب کو اپنے ساتھ لکھا کر سو رہی تھی پاگل لڑکی رائم نے اس کے گلاسز اتارے اور کتاب کو پکھ کر سار پڑھا دیا تھا بہت ہی مسئوم متم ماما مجھے نشے سے در کرنے کے لیے پاکستان لے کر آئے تھی پر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس دفعہ جس نشے کی مجھے عادت ہوئی ہے وہ کبھی نہیں چھوٹ سکتا رائم ادن کے چیرے کے نقوش کو چھو کر بول رہا تھا تب بھی ادن کا موبیل رنگ ہوا تھا ادن اتنا مٹھی تھی اور رائم کو اپنے قریب دیکھ کر چونکی تھی تم یہاں کوئی کام تھا ادن فون کو اگنرار کرتے ہوئے نیر میں کھلی آنکھوں سے اس کے طرف دیکھتا ہوا بول تھے ہاں بس تمہیں ہی دیکھنے آئے تھا کافی پینی تھی مجھے پر تمہیں سویا دیکھا ازادہ بدل گیا رائم کھڑے کر مسکرہ کر اس کو دیکھ رہا تھا آنکھوں میں بے تاشا پیار تھا ادن تمہاں جتنی جلدی کیوں سو گئی ہو تب یہ ٹھیک ہے کہ تمہاری رائم اس کو دیکھتا ہوا بول تھا یہ تم کیا ہوتا ہے بڑی ہے ماں تم سے آپ بولا کرو ادن اس کو دیکھتا ہوا سرسری سے بولتے بڑی ہو تو کیا ہوا مجھے فرق نہیں پڑتا میں تمہیں تم ہی بولوں گا اس پر جھکا اس کے بالوں کے کان کی پیچھے کرتے بول تھا اور ردن نے ہوفز اس کو دیکھا تھا جس کا رویہ عجیب سا ہو رہا تھا رائم پیچھے ہٹ جاؤ جا کر ارام کرو ادن اس کو دیتے ہوئا اپنے حلقتہ کرتے ہوئے بولتی کیونکہ رائم اس پر جھکا پر اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا تم تک بڑی ہو نا مجھ سے پھر یہ میرے قریب باندھ سے تمہاری ہمائی کیوں اڑنے ہوتی ہیں یہ تھنڈے پسینے کیوں آ رہے ہیں تمہیں میں تو چھوٹا ہوں نا تم سے وہ ادن کے بلکل قریب اٹھا اس کے چیرے کے طرف دیتا ہوا بول رہا تھا نہیں میں تو نہیں ڈروں کی تم سے مجھے سونا ہے جاؤ تم یہاں سے تم بھی آرام کر لو مجھے بھی سپاہ کالے جانا ہے ادن ملوچ باتے پر سو دیکھ رہی تھی جو کہ اب اس کے پاس پیر پر لٹ گیا تھا اور اس کی ٹانگیں بیٹ سے نیچے لڑک رہے تھے آج مجھے تم سے باتیں کرنی ہے بہت سی نہ تم سونا اونائمائز نے سونا ہے کوئی ذکرات نہیں ہے جانے کی کالیج رائم ادن کے طرح دیتا ہوا بولا تھا جو کہ خوف سے اس کو دیکھتے تھے اس کی لیٹنے سے اور بھی سمٹ گئے تھے پلیس رائم چاؤ صبح جانا ضروری ہے میرا ادن بیٹ سے کھڑی ہو گئے تھی اور دیوار سے جا کے لگے تھی ادن کیوں ڈاڑی ہو مجھ سے رائم کھڑا ایک اس کے پاس آئی تھا اور دیوار کے ساتھ لگی بھی ادن کو دیکھا تھا جو کہ خوف زدہ تھے میں کافی بنانکہ لے کر آتی ہوں تمہارے لیے ادن جانے لگی تھی کہ رائم نے اس کی کلیج سامگو سے دوبارہ سے دیوار خط لگا دیا تھا ادن اس سے بڑی ہونے کے بابجود پی اس کے کانے تک آتی تھی اور رائم ایک مضبوط اور کٹ کٹ پلہ بندہ تھا نہیں پینی مجھے تم آرام کرو رائم ادن کو دیتا مسکرہ کا باہر نکل گیا تھا ادن ہوپ سے اس کو دیکھا تھا اور چپا کے بیر پر جا کر آنکھوں کو موت لیا تھا ایسا کچھ نہیں ہے بس وہ مساہ کر رہا تھا میرے ساتھ وہ چھوٹا ہے مجھ سے ادن ہن کو ریلیکس کرتے ہوئے بولی تھی